راج دھانی دلی کی کرتے ہیں جو ہاں پر دلی میں منگل بار سے ہی زہریلے سموک کی چادر کھری ہوئی ہے اس کی وجہ سے دلی سرخار نے ایڈوائزری بھیجواری کی اور روی بار پک سبھی سکولوں کو بند کرنے کا عادش دیا حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف دلی میں ہی ائر پولیشن کی دکت ہے دلی انسیار کے زہریلی ہوا دن پر دن بتر ہوتی جواری ہے نا چاہتے ہوئے بھی لوگ اسی ہوا میں سانس لینے کو مجبور ہیں سدرہ نومبر تک دلی میں آد ایون فارمولا لاغو رہے گا جس کی شروعات سون بار سے ہوگی دلی سسٹے گازی آباد کے اندرہ پورم میں بھی پوری طرح سے فوق چھایا ہوا ہے سموک کی وجہ سے ویزیبلیٹی بیہت کم ہے لوگوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہے دلیل آباد کی بات کی جو ہے تو سموک کی وجہ سے ٹرینوں پر کافی اثر پڑا ہے دھند کی وجہ سے ریل گاڑیوں کی رفتار کافی دھیمی ہو چکی ہے کئی ریل گاڑیوں کو روکنا بھی پڑا ہے اور ستم 4 سے 5 گھنٹا سب ہی گاڑیاں دیر سے چل رہی ہیں خاص طور سے پورو سے اتر کی اور جانے والی اتر سے پورو کی اور جانے والی گاڑیوں کی رفتار تھم سی گئی ہے بھاگلپور آنند بیہار گریب رد 14 گھنٹا دیری سے چل رہی ہے نئی دلی بھاگلپور ایکسپریس 11 گھنٹا اور اس طرح سے نورثیسٹ ایکسپریس 9 گھنٹا بھاگلپور ایکسپریس 12 گھنٹا اور پریاغ راج اور دوسری گاڑیاں بھی کئی گھنٹے دیری سے چل رہی ہیں حالات یہ ہیں کہ یاتری ستھنج میں بہت پریشان ہے سگنل کی درشتہ اگر بادت ہوگی کوہرے کی وجہ سے تو ڈرائیور کو اپنی سپیڈ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے تو جب گاڑی کی سپیڈ کنٹرول ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ گاڑی کی جو پنچویلٹی ایفیکٹ ہوتی ہے تو یہ کارن ہے ٹرینوں کے لیٹ ہونے کا کوہرے میں ساتھی کوہرے میں ہم لوگ جہاں تک پوسیبل ہوتا ہے پریسیڈنس کو آوائیڈ کرتے ہیں ایک ٹرین کو دوسری ٹرین کے آگے لے جانا آوائیڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کانوائی میں گاڑی چلاتے ہیں تو کوہرے کی جو سمسیہ ہے وہ درشتہ بادت ہوگی کی سمسیہ ہے اور اس کی ویسے گاڑیوں میں اثر آتا ہے